ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بشرا خان، سارا، سنہ قادم، کاؤکف فاروقی، نرچز الفکار، سوبہ شکیل ٹاک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کاؤکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیراعظم عمران خان نے جسٹن ٹروڈو کو دوبارہ الیکشن جیتنے پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہو عدالت مریم نواز کی والد کی نواز شریف سے ملاقات کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کے جسمانی ریمان میں تین روز کی توصیح کر دی چیرمن نیف کہتے ہیں کہ غریب عوام کو لوٹنے والی مافیق اختتام کا وقت قریب ہے ہم نے ڈھیل دی ڈھیل نہیں کی سعید غنی کہتے ہیں سیلیکٹڈ وزیر آزم وزیر آلت سن سے نہیں ملے کراچی کی بربادی میں جن کا کردار ہے وہ آج بھی وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں پاک بھیریہ پاکستان کسٹم اومیری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے انصداد منشیات کے ایک آپریشن میں لگ بھگ پونے تین عرب روپے کی ہیروین پکڑ لی ہے ہیڈلائنز آپ نے جوانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس فریک کے بعد موسیقی جسال کے حدود اور گھنٹا ہے سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاں کا حال جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے ڈپریشن، فیملی، کوٹ پرابلمز اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گروہ جیسے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکاربرو بولیٹن میں خوشیاں مدید بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر جوستین ٹروڈو کو دوبارہ الیکشن جیتنے پر مبارک بات دیا اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر جوستین ٹروڈو کو دوبارہ الیکشن جیتنے پر مبارک بات دیا اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کی ہے خیال رہے کہ کینیڈا کے انتخابات میں وزیراعظم جوستین ٹروڈو کی جماعت کو واضح برطری حاصل ہوئی ہے ابتدائی نتائج کے مطابق جوستین ٹروڈو کے لبرل پارٹی نے 338 میں سے 157 نشستیں حاصل کی حکومت بنانے کے لیے لبرل پارٹی کو 170 نشستیں درکار ہے جس کے لیے لبرل پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے دیگر جماعتوں سے اتحاد کرنا ہوگا یاد رہے کہ انتخابات میں کامیابی پر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے جوستین ٹروڈو کو مبارک بات دی اور ٹوئٹ میں کہا کہ وہ دونوں ممالک کی بہتری کے لیے ٹروڈو کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں اعتصاب عدالت مریم نواز اور یوسف عباس کے جسمانی رمان میں تین روز کی توسی کرتے ہوئے سماعت 25 اکتوبر تک ملتبی کر دی مریم نواز نے عدالت سے جیل جاتے ہوئے اپنے والد نواز شریف سے ملاقات کی درخواست کی لیکن عدالت مریم نواز کی درخواست مسترد کر دی مزید احوال اس رپورٹ میں عدالت مریم نواز کی والد نواز شریف سے ملاقات کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کے جسمانی رمان میں تین روز کی توسی کر دی اعتصاب عدالت نہور نے مریم نواز اور ان کے قزن یوسف عباس شریف کے خلاف چودہ ملز اور منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کی تو دونوں ملزمان کو چودہ روز کا جسمانی رمان مکمل کونے پر سخت سیکیورٹی میں عدالت پیش کیا گیا نیب تفتیشی اپسر نے مجیمان کے جسمانی رمان میں توسیح کی استعداد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے احساسے ان کی آمدن سے مطاقبت نہیں رکھتے مزید تفتیش کرنی ہے عدالت مریم نواز اور یوسف عباس کے جسمانی رمان میں تین روز کی توسیح کرتے ہوئے سماعت 25 اکتوبر تک ملتبی کر دی مریم نواز نے عدالت سے جیل جاتے ہوئے اپنے والد نواز شریف سے ملاقات کی درخواست کی لیکن عدالت نے مریم نواز کی درخواست مسترد کر دی مریم نواز نے کمرہ عدالت میں میڈیا سے کفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے عدالت میں سے جیل واپسی پر والد سے ایک گھنٹے کی ملاقات کی استطاع کی تاکہ میں میاں صاحب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں لیکن جد صاحب نے اجازت نہیں دی اپنی صحت سے مطالق سوال کے جواب میں مریم نواز نے کہا کہ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہو خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں چیرمن نیب نے کہا ہے کہ غریب عوام کو لوٹنے والی مافیا کے اختتام کا وقت قریب ہے عوام کو لوٹنے والی یہ مافیا اب ان نیب سے نہیں بچ سکیں گے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں چیرمن نیب جس سے زیٹائر جعوید اکبال کا کہنا ہے کہ غریب عوام کو لوٹنے والی مافیا کے اختتام کا وقت قریب ہے عوام کو لوٹنے والی ہاؤسنگ سسائیٹیز یا بلڈرز نیب سے نہیں بچ سکیں گے کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیرمن نیب جس سے زیٹائر جعوید اکبال نے کہا کہ ہم نے ڈھیل دیل ڈھیل نہیں کی ان کا کہنا تھا کہ اپنا گھر بنانا تب کا حق ہے مگر یہاں بلڈر مافیا نے پلوٹ اور ہاؤسنگ سسائیٹیز کے نام پر عوام سے رکم بٹوری اور سالت سال ہو گئے نہ ہی لوگوں کو پلوٹ ملا نہ زمین اور یہ مافیا لوگوں کے پیسے لے کر بیٹھی رہی چیرمن نیب نے بتایا کہ غریب عوام کو لوٹنے والی مافیا کے اختتام کا وقت قریب ہے عوام کو لوٹنے والی یہ مافیا اب نیب سے نہیں بچ سکے گی اس سے قبل چیرمن نیب جس سے زیٹائر جعوید اکبال نے کراچی نیب ہیڈکورٹر کا دورہ کیا اور اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا اس موقع پر چیرمن نیب کو میگا کرپشن کیسز پر بریفنگ دی گئی نیب چیرمن نے کہا کہ میگا کرپشن وائٹ کالر کیسز کی سائنسی بنیاد پر تحقیقات اولین ترجی ہے نیب نے اعتصاب سب کے لیے کی پالیسی بنائی ہے انہوں نے نیب کراچی کی کارکردگی انتہائی شاندار قرار دی نیب علامیہ کے مطابق چیرمن نیب جس سے زیٹائر جعوید اکبال نے کہا کہ نیب کی مجموعی کارکردگی میں نیب کراچی کا قلیدی کردار ہے کچھ بات کریں گے سبائی وزیر اطلاعات اور محنت سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ اس وقت پورے ملک میں معیشت کی صورتحال کی وجہ سے تمام طبقات مشکلات کا شکار ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں سبائی وزیر اطلاعات اور محنت سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ اس وقت پورے ملک میں معیشت کی صورتحال کی وجہ سے تمام طبقات مشکلات کا شکار ہے وفاقی حکومت کی نالائکی اور ناکامی کی وجہ سے میڈل کلاس اور غریب لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں صدح حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت کی زیادتی کی وجہ سے وزیر آزم وزیر آلہ سن سے آنکھیں نہیں ملا سکتے اس وجہ سے سیلیکٹڈ وزیر آزم مراد علی شاہ سے نہیں ملے انہوں نے کہا کہ ہمارے نظریاتی اختلافات ضرور ہیں لیکن وہ وزیر آزم ہیں آئین نے بہت سے میکنیزم بنائے ہیں جس کے ذریعے وزیر آلہ اور وزیر آزم کی بات ہو جاتی ہے لیکن بدقسمتی سے ان کے درمیان کسی فورم کے ذریعے ملاقات نہیں ہو پاتی چاہے ہمیں ایک دوسرے کی شکلیں پسند ہو نہ ہو لیکن یہ دونوں آئینی عہدے ہیں اور دونوں کی آئینی ذمہ داریاں ہیں تو جب وہ آتے ہیں نورملی جو ہوتا یہ ہے کہ وزیر آلہ کو ان کے پروگرام سے ان کے شیڈیول سے آگا کیا جاتا ہے کہ وزیر آزم پاکستان جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں اور اس وقت وہ آئیں گے یہاں وہ لینڈ کریں گے اس کے بعد ان کا یہ یہ پلان ہے سارا آ جاتا ہے جانے کا کیا ٹائم ہے تو چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ ائرپورٹ چلے جاتے ہیں ان کو لینے کے لیے وہ جا کے ریسیف پہلے انہوں نے کیا بھی ہے اور سی آف بھی کیا ہے پہلے اب جو آخری دو تین ٹرپ لگے ہیں پی ایم صاحب کے انہوں نے یہ ذہمت بھی گوارہ نہیں کی کہ وزیر آزم صاحب کو انفارم کریں کہ وہ کس وقت آ رہے ہیں اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وزیر آزم صاحب کو یہ پتا چلے کہ چوبیس تاریخ کو وزیر آزم صاحب تشریف لا رہے ہیں تو وہ صبح ساتھ پہ جا کے ائرپورٹ پر کھڑے ہو جائیں اور پھر وہ جب اترے ہیں ان کو ریسیف کریں اور اس کے بعد ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے رہیں اور جب وہ جائیں تو ان کے ائرپورٹ چھوڑ دیں تو ایسا ہوتا نہیں وہ پاکستان کے وزیر آزم ہیں مراد علی شاہ صوبہ سندھ کے منتخب وزیر آزم ہیں وزیر آزم کے پاس ایک آئینی پوزیشن ہے وزیر آزم کے پاس ایک آئینی پوزیشن ہے یہ پسند کریں نہ کریں عمران خان مجھے نا پسند ہے سب کو پتا ہے ہم پسند نہیں کرتے ہیں نظیراتی طور پر ہمیں اختلافات ہیں لیکن جب تک وزیر آزم ہے تب تک ہے میرے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا اسی طرح وزیر آزم کو اگر وہ پسند نہیں بھی کرتے ہیں تو وہ وزیر آزم ہیں کچھ بات کریں گے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے کھلے سمندر میں بڑی کاروائی کرتے ہوئے بھاری میالیت کی منشیات پکڑ لی اہم آپریشن کے دوران مذکورہ کشتی کے عملے کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے جن سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے کھلے سمندر میں بڑی کاروائی کرتے ہوئے بھاری مالیت کی منشیات پکڑ لی پاک بھیریہ پاکستان کسٹمز اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے انصداد منشیات کے ایک مشتر کا آپریشن لگ بگ پونے تین عرب روپے کی ہیروینگ پکڑ لی ہے آپریشن فلوچستان کے علاقے پشوکان کے قریب جیوانی میں کیا گیا ڈیریکٹر جنرل میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ریئر ایڈمیرل زکا رحمان نے کہا کہ مشتر کا آپریشن میں پاکستان نیوی اور کسٹمز نے بھی حصہ لیا ان کے مطابق کشتی کو بارہ فراد سمیت ہے بھی ملیا گیا دوران تلاشی ایک سرو دو کلو گرام کرسٹل ایک سوئے کلو گرام ہیروینگ برامت کی گئی آدمی منڈی میں منشیات کی قیمت دو ہزار سات سو چالیس ملین پاکستانی روپے ہے برامت کی گئی منشیات کی مالیت تقریباً دو ارب چوہتر کروڑ روپے سے زائد ہے برامت شدہ منشیات مزید قانونی کاربائی کے لیے کسٹم حکام کے حوالے کر دی گئی ہے اس اہم آپریشن کے دوران مذکورہ کشتی کے عملے کو بھی حراست میں لے بیا گیا ہے جن سے مزید تفریش کی جا رہی ہے پاکستان نیوی پاکستان کسٹمز اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے خفیہ اطلاعات پر پیشو کان جو کہ بلوچستان میں واقع ہے کے قریب منشیات کے خلاف ایک مشترکہ آپریشن کیا ہے جس میں ایک ماہی گیر کشتی جس کا نام الکمبر ہے اس کے اندر بارہ افراد موجود تھے انہوں نے ہم نے اس نارکوٹس سمیت ان بارہ افراد سمیت اپنی تحویل میں لیا اور دورانے تلاشی اس میں سے تقریباً ایک سو تین کیجی کرسٹل اور تقریباً ایک سو بہتر کیجی ہیروین برامت کی گئی ہے جس کو کشتی کے خفیہ خانوں میں چھپایا گیا تھا جو کہ اسپیشلی اس نارکوٹس کو چھپانے کے لیے بنائے گئے تھے مزید خبروں کو بھی بلوچن کا حصہ بنایں گے مگر اس پریک کے بار تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی اممہ کے محافظوں نے بہت سی انویسمنٹس کر رکھی ہے وہاں اگر وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تاک ٹی وی پاکستان